ہر روایت کا روایت کا مطلب ہے جو کسی تصور حقیقت کی بنیاد پر جاننا اور رہنا قبول کر چکی ہے یعنی اس تصور حقیقت کی بنیاد پر اس کا نظام الحیات بھی چل رہا ہے اس کی تہذیب بھی پیدا ہو رہی ہے اس تہذیب کے افراد کی انفرادی اور اجتماعی نفسیات کے اصول بھی تیہ ہو رہے ہیں اس کے اخلاقی جو اخلاقی جو اصول ہیں وہ بھی اسی سے نکلتے ہیں یعنی خیر و شر کا تصور وغیرہ بھی اسی سے نکلتا ہے اور پھر یہ کہ اس کو وہ اپنے آپ کو ہونے وجود کے ایک بہت ایک ایسے سلسلے سے عملاً جوڑے ہوئے ہوتی ہے ذہنی ہی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی اور عملی طور پر بھی وہ خود کو آثنٹیسائز کرتی ہے وجود حق سے جڑے رہنے کی صورت میں مطلب وجود جیسے سمجھیں ایک زنجیر کی طرح ہے اس زنجیر کی پہلی گڑی وہ حقیقت ہے جس حقیقت کو یہ لوگ یعنی یہ روایت اپنے لیے بائنڈنگ مانتی ہے اور اس حقیقت کے اس حقیقت کے ذہنی اخلاقی جمالیاتی تہذیبی غرص کسی بھی ورجن سے وہ ان تمام ڈسپلنز میں ہونے والی سرگرمیوں میں صحیح اور غلط کی تمیز کرتی ہے اور ان کے میار کا تعین کرتی ہے مثال کے طور پر اگر ہماری روایت میں شیر جو ہے وہ صرف غزل جو ہے مثال طور پر کہ صرف عورت سے گفتگو بن کے رہ جائے تو اس شیر کا درجہ اس کے تمام تیکنیکی محاصن کے باوجود ہماری روایت میں پست رہے گا لیکن اگر وہی عورت سمبل بن جائے جمال کے بالاتر مراتب کی اور حسن لطیف کی تو جس کا امپریشن جو ہے وہ شعور کو رچ کرتا ہے محض جبلت کی تسکین نہیں کرتا تو پھر وہی شیر اپنے اس سمبلزم کی وجہ سے وہ وہاں کے ہماری روایت کے جمالیاتی میار کے مطابق اعلیٰ درجہ کا شیر کہلائے گا یعنی جہاں کسرت معانی وحدت حقیقت سے جنم لیتی ہے اور اسی پر اسی میں زم ہوتی ہے تو وہ ہے ہمارا پورا نظام یعنی پورا نظام یہ معانی جمالیاتی ہوں اخلاقی ہوں اقلی ہوں کچھ بھی ہوں لیکن ہماری روایت ایک ایسے تصور حقیقت کی وارث ہے جو جو کسرت کو وحدت کے مظاہر کی حیثیت سے دیکھتی ہے نہ کہ کسرت اور اس کے کسرت کو کوئی اسلے ہستی مانتی ہے ٹھیک ہے نا اور بلکہ یہ کہ کسرت کے علم کے لیے بھی وحدت کا شعور اور وحدت کا ایک تصور ہوگا تو کسرت کا علم صحیح ہوگا اور اگر کسرت یعنی کسی بھی ایک چیز کا علم اس چیز کو وحدتِ وجودی اور وحدتِ حقیقی کے پورے مظاہری نظام میں داخل نہیں کرتی تو پھر چاہے اس چیز کا نام بھی میں صحیح لے رہا ہوں چاہے اس چیز کی کا اندرونی تجزیہ بھی میں صحیح کر رہا ہوں اس کے باوجود وہ علم علم نہیں کہلائے گا تو یہ بات بہت اعتماد سے اور بہت تفصیل سے سمجھنی چاہیے کہ علم معلومات علم اپنے معلومات کو معلومِ واحد اس سے متعلق رکھتا ہے تو بہدت ہمارے یہاں وجود کی اتنی نہیں علم کی بہت بڑی شرط ہے موسیقی موسیقی موسیقی